ناظرین، حاضرین اور عزیبکار سامعین آج ہماری یہ آٹھویں محفل ہے مسنوی شریف کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی برکت ہے کہ دوستوں کی محبت اور کسرت اور محفلِ حسن و الفت میرا خیال ہے کہ یہ آماری محفل کا ذریعہِ قبولیت اور نجات از ماسیت کی بنیادی دلیل ہے ہمارے کل کے درس میں جو آخری شیر تھا وہ یہ تھا کہ ہر کے راہ جامعہِ عشقِ چاکشد اونزے ہرسو عہبِ کلی پاکشد عشق نے جس کو اندر اور باہر سے تمام گناہوں سے نجات دے کر ایک نئی زندگی دی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور شاد کام ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی محبوب اور مقبول ہیں سبحان اللہ وہاں عشق کی جلوہ فرمائی ہے عشق کی ساری تدبیریں ہیں کہ جو محب کو عاشق کو محبوب کے ہاں مقبولیت کے لیے اور پہلی نظر ہی میں وہ معشوق اس اپنے عاشق کو ہی معشوق بنا لے اس کے چند آداب ہوتے ہیں جو عشق ترتیب دیتا ہے اور صرف ترتیب ہی نہیں دیتا وہ رفتہ رفتہ وقتاں فوقتاں بلا تعمل و تاخیر وہ پوری طرح تحیر کر کے تسخیر کر کے نئی تعمیر کر کے وہ محبوب کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اس کے بعد جو شعر پڑا گیا تھا مثلا بھی جناب رومی رحمت اللہ علیہ کے ارشادات میں سے ایک حکم وہ صرف شعر ہی پڑا گیا تھا اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا تھا اب میں اس شعر کو آپ کے سامنے پیش کر کے اس کی تھوڑی سی تشریح کروں وہ فرماتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سو دائمہ اے طبیب جملہ اللہ تھائمہ تبجھو فرمائے آزاد آپ جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دل اور پیار محبت والے لوگ ہیں تو میں سب کو مخاطف کر کے اسی خوشی کے ساتھ یہ ایک نیا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جناب رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہو جائے تو حکیم کی تلاش میں ہوتا ہے سرد درد کریں آنکھ دکھیں دانت درد کریں پیٹ میں مروڑ آ جائے کمر میں تکلیف ہو گھٹنے سو جائیں پاؤں ٹکھنے تباہ ہو جائیں ہنٹڑیاں برباد ہو جائیں دل پر دورے پڑھنے لگیں سینے میں درد اٹھنے لگیں تو طبیب کے پاس لوگ جاتے ہیں اور پھر وہ طبیب نباز ہو تو وہ نبز پکڑ کر آج کال تو خیر مختلف طریقے ہیں لیکن ابتدا میں وہ نبز کے ذریعے ہی نبز کے ذریعے ہی وہ مرض معلوم کیا کرتے تھے اور اس وقت دو قسم کے طبیب ہوتے تھے ایک وقت جو نبز دیکھ کر جسم کی اصلا کرتا تھا اور دوسرا صرف آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دل بدل دیتا تھا تو جناب رمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کو ظاہر کو ٹھیک کرنے والے طبیب کو تو آپ سلام کرتے ہیں نا لیکن جس نے باطن ٹھیکیا آپ اس کی طرح رجوع کرتے ہیں شاد باش ہے اشک خوش سودا ایمان اے طبیب جمل علت ہا ایمان کیا کہنا ہے رشاد فرماتے ہیں شاد باش ہے اشک خوش سودا ایمان یہاں دو چیزیں میرے طبیب بھی تم ہو میرا مطلوب بھی تم ہو میرا غم بھی تم ہو میری چاہت بھی تم ہو میری عارضو بھی تم ہو تیرے ذریعے جو میرا محبوب میری یستیو بن گیا ہے وہاں تک پہنچنے کے رہنماوی تم ہو میں راستہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا تُو نے گناہ جلا کے میری آنکھیں روشن کی میرے قدم کمزور تھے تُو نے ناہمتی کو ہمتی میں تبدیل کیا ہے تُو نے جذبہ محبوب مجھے ایسا پلایا تُجھے ذوک محبوب محبت محبوب کی شراب کا نشہ ایسا چلایا کہ مجھے راستے کی کوئی تکلیف تکلیف نظر نہیں آتی تو اے عشق شاد باش ہے عشق خوش سو دائمہ اے میرے محبوب عشق میں تمہیں آفرین کہتا ہوں میں تمہیں آفرین کہتا ہوں میں تمہیں شاہ باش دیتا ہوں شاہ باش اصل میں ہمارے ہاں مشہور ہے شاہ باش لیکن اصل میں لفظ ہے شاد باش یہ فارسی لفظ ہے آپ کسی کو کہتے ہیں بچے کو چھوٹے بڑے کو شاہ باش آپ نے کہا ہم کہ یہ شاہ باش پڑے لکھے لوگ بھی یہی کہتے ہیں شاہ باش اور اصل میں لفظ شاہ باش نہیں ہے یہ جلدی کی بنا پر شاہ باش کہہ دیتے ہیں اصل میں لفظ ہے شاد باش شاد فارسی میں کہتے ہیں خوشی کو اور باش کہتے ہیں رہنے کو تو مطلب یہ ہے شاہ باش تم صدا 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 خوش رہو تم ہمیشہ خوش رہو شاہ باش تو اب یہ عاشق جس بنا پر یہ بلندی اس نے اصل کی ہے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے شاہ باش اشک اشک تم صدا صلا مت رہو اے طبیب جملہ جملہ کہہ کے علت ہا یہ بھی جمع ہے اور جمع پر جمع آ جائے تو یہ مزید تعقید ہے کہ نہ کوئی جزی رہتی ہے نہ کلی رہتی ہے نہ اندر کی بیماری نہ باہر کی بیماری لیکن اشک کوئی ایسا طبیب ہے ایسا حکیم ہے ایسا ڈاکٹر ہے کہ جو اندر باہر کی ساری بیماریاں دور کر کے نئی زندگی نئی نئی صحت نیا زوق نئے کردار نئی گفتار نئی شان نئی آن اتا کرتا ہے تو یہاں یہ بڑی ایک خوبصورت بات کہتے ہوئے آگے جا کے بڑے پیار سے ایک بات شیڑتے ہیں کہ روحانی علاج ہے تو عشق تم نے کری دیا ہے اور سب سے یہ پہلے حملہ کہاں کرتا ہے عشق عزرات میں ایک بات بڑی خوبصورت ارز کرنے لگا ہوں آپ ذہن میں رکھنا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ آنکھوں پر نہیں اثر کرتا وہ کان پگڑ کے نہیں کھینجتا وہ آدمی مسجد کی جائز تو آت پگڑ کے پیچھے نہیں کھینجتا بدکاری کی طور جانے لگے تو وہ پیچھے سے اسے دھکا دے کر رفتار اس کی تیز نہیں کرتا وہ آتھ لگاتا ہی نہیں وہ آستے سے دل پر اثر انداز ہوتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر شفقت فرمانا چاہیں تو نگاہ پاک اٹھاتے دل کی دنیا بدل کے لئے اور جب رب العالمین فضل و کرم فرمانا چاہے اور کسی کو اپنا بنا کر اپنایت کی دلیل کے طور پر کچھ عطا فرمانا چاہے تو اس کے دماغ اور آنکھوں اور زبان پر کچھ نہیں رکھتا وہ فرماتا ہے خدا خود کہ زمین آسمان کتنے لمبے چوڑیں میرے جلوے یہ نہیں سما سکتے اگر کہیں میرا جلوہ سمائے گا بھی تو مومن کے دل کی اندر سماتا ہو گویا سارے نظام زندگی میں دل ہی وہ مقام ہیں جس کے ساتھ ظاہر اور باطن دونوں استوار کیا گئے ہیں ظاہر میں انقلاب آئے تو بزریہ دل آئے گا اور باطن میں انقلاب آئے گا تو بزریہ دل آئے گا اس لئے شیطان بھی حملہ آور ہوتا ہے دل پر کہ اسے میں جہنم لے جاؤں اور رحمان کرم فرماتا ہے دل پر کہ یہ میرا عاشق ہے میرے قرب کی منزل میں رہے یہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں تو اس واقعہ کو چھیڑنے کے بعد اب جو حقیقت ہے بھی یہ کہ چونکہ یہ مریض آدمی مریض ہے عاشق مریض ہے تو اس کا علاج عشق نے کیا ہے تو جس زمانے میں یہ عدویات کا سلسلہ شروع ہوا تو دو حکیم مشہور تھے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا افلاتون عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں افلاتون اس کا نام تھا اور وہ ایسا جمیل و جلیل و عظیم اور فہیم اور صاحب قدرت حکیم تھا کہ وہ دیکھ کے مرض معلوم کر کے اس کا علاج بھی کرتا تھا اور اندر کا مرض بھی توجہ کر کے مرض دور کر دیتا تھا گویا اس کا سینہ بھی روشن تھا دماغ بھی روشن تھا وہ باطن سے بھی منبر تھا اور ظاہر سے بھی وہ روحانی آداب اور اس وقت کے دور کے مطابق جو نیکیاں اور پاکیسگی کا دستور تھا اس کے مطابق وہ ایک پاک باز انسان تھا تو وہ کامل حکیم تھا ظاہر کا بھی وہ علاج کرتا تھا اور باطن کا بھی اور دوسرا حکیم تھا جالی نیوز یہ مصر کے علاقے میں اور روم کے علاقے میں انتہائی مشہور معروف حکیم تھا اور یہ حکیم بھکرات جس کی دنیا میں شورت ہے یہ اس جالی نیوز کا شاگر تھا تو گویا اس زمانے میں دو حکیم تھے ایک جالی نیوز اور دوسرا افلاتون تو اب اس کیونکہ وہ شورت تھی ان کی حکمت میں وہ نیت قابل تھے کہ جو مریض گیا ٹھیک ہوئے بغیر آیا نہیں جس مریض پر انہیں نگاہ رکھی ہاتھ رکھا نبز ٹوٹولی اور جو نسخہ تجویز کیا اس پر اس مریض کو عمل کروانے کے بعد مکمل تندرست کر کے چھوڑا تو سارے عالم میں ان کی شورت مشہور ہو گئی تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لئے کہتے ہیں عشق بھی جالی نیوز اور افلاتون کی طرح کوئی معمولی نہیں ہے یہ اس سے بھی بڑا حکیم ہے یہ اس سے بھی بڑا حکیم ہے تو گویا مثال دے کے سمجھا کے تو پھر آگے فرماتے ہیں اے دوائے نخوتوں ناموسِ ما اے دوائے نخوتوں ناموسِ ما اے تو افلاتونو جالی نوسو ما ہم جالی نوس کو کیوں تلاش کریں افلاتون کے کیوں تلاش کریں ان دونوں کو منا کر جتنی قوت بنتی ہے اس سے کہیں سے زیادہ تو ہمارے حکیم کے پاس ہے اور وہ کون ہے ہمارا حکیم اسی کا نام تو عشق ہے اسی کا نام تو عشق ہے حضراتِ گرامی یہاں ایک بڑی بات کہی انہوں نے اے دوائے نخوتوں ناموس کہ محب اور محبوب عاشق اور معشوق کے درمیان بڑا پردہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں سب سے بڑا پردہ جو عاشق اور معشوق تک نہ جانے دے محب کو محبوب تک نہ پہنچنے دے طالب کو مطلوب سے دور رکھے اور دعویٰ ہو اور عمل نہ ہو علم ہو اور نتیجہ نہ ہو دانست ہو دانست ہو اور فہم و فراست نہ ہو وہ کونسی چیز ہے کوئی جو درمیان میں رکاوٹ بنی ہے وہ فرماتے ہیں نخوت ہے اور نخوت کہتے ہیں تکبر کو نخوت کہتے ہیں تکبر کو حضرات یہاں میں ایک بات کہہ دوں آپ کو بندہ عالم ہو سکتا ہے مگر مگر اس میں تکبر ہو عالم ہو سکتا ہے عاشق نہیں ہو سکتا اللہ اللہ جس بندے کے اندر تکبر ہو عالم ہو سکتا ہے لیڈر ہو سکتا ہے امام ہو سکتا ہے خطیب ہو سکتا ہے امام مسجد ہو سکتا ہے وہ استاد بن سکتا ہے وہ قرآن پڑ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے وہ حدیث پڑ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے لیکن بندہ خدا نہیں ہو سکتا وہ مقبول خدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ سب سے بڑا حجاب جو بندے اور خدا کے درمیان عابد اور معبود کے درمیان محب اور محبوب کے درمیان عاشق اور معشوق کے درمیان ہے وہ تکبر ہے اور تکبر کی ابتداء شیطان سے ہوئی ہے اس سے پہلے کسی نے تکبر نہیں کیا تھا اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان تو میں پوچھتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ تکبر کے بعد کیا اس نے عبادت چھوڑ دی تھی کیا تکبر آیا تو علم ختم ہو گیا تھا اس کا صرف استاد نہیں رہا نا لیکن علم تو ضائع نہیں ہوا تکبر تھا نا اس میں سجدے تھے لیکن سجدوں کا نور ظاہر اس لیے نہیں ہوا کہ اس پر تکبر کا پردہ پڑا ہوا تھا تو جو جو سجدے ہوتے چلے گئے تکبر کی آگ ان سجدوں کو کھاتی چلی گئی اور تکبر ہوتا کب ہے یہ شیطانی صفت ہے اور سب سے بڑا شیطان کا جو حملہ ہے مومن پر وہ تکبر سے ابتدا کرتا ہے چونکہ شیطان کی راندائے درگاہ ہونے جو سب سے پہلا وسیلہ ہے وہ ہے تکبر تکبر کی بنا پر وہ رسوا ہوا زلیل ہوا پسپا ہوا روسیائی ہوئی جگہ سائی ہوئی اور لانت برسی اور قیامت تک برستی جائے گی یہ تکبر کی بنا پر تو وہ جس آدمی کو تباہ کرنا چاہے اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلے تکبر جالتا ہے اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ تکبر والے انسان کی مطلع شریف حیصلہ یہ ہے کہ اس پر جنت کی فضاء حرام ہوتی ہے وہ محدث ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا سنو وہ محدث ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا وہ شیخ بن سکتا ہے فقیر نہیں ہو سکتا وہ بہترین منطق اور قرآن کی تفسیر اور حدیث پہ سکتا ہے اس کا دل روشن نہیں ہو سکتا روشن اس مقعد ہوتا ہے کہ جب مزاج میں آجزی آئے اب اس کی مثال جناب رو بھی خود فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب درخت بڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھل لگتے ہیں جو جو پھل پکتا جائے تو وہ جھکتا جاتا ہے جو جو پھل پکتا ہے تو جھکتا جا رہا ہے جھکتا جا رہا ہے اور جناب سادی اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین جس شاخ کے ساتھ پھل لگے اس میں تکبر نہیں ریتا آجزی آتی ہے آجزی کی نشانی کیا ہے کہ وہ جھکنا شروع ہوتی ہے جھکنا شروع ہوتی ہے تو فرمایا کہ جب پھل پک جائے تو گرنا شروع ہو جاتا ہے جب پھل پکنا شروع ہو جائے تو گرنا شروع ہو جاتا ہے تو آجزی جب بندے کو جگائے تو یہ بھی گرتا ہے اور جب یہ گرے تو گرتا بھی در محبوب پر جا کے گرتا ہے اور پھل جب گر جائے اور مالک نہ چنے تو پرندے کھاتے ہیں اور عاشق جب کی گرتا ہے تو فرشتے اٹھا کے خدا کے حضور پر شخص دیتے ہیں یہ ٹھوکر کھا کے گرنا سر کے بل گرنا یہ گرنا نہیں ہوتا یہ اپنا آپ مٹا کر مالک کے حضور مٹ جانے کا نام گرنا ہے تو معلوم ہوا کہ تکبر سب سے سب سے بدترین بیماری ہے نہ یہ انجیکشن سے دور ہو نہ یہ نصیت سے دور ہو نہ یہ قرآن پڑھنے سے دور ہو نہ اس کو سورت یوسف پڑھ کے پھوکو تو دور ہو نہ آیت القرصی پڑھو تو پھوکو جتنا پڑھو وہ اتنا اکڑتا جاتا ہے دیکھتا ہے کہ میں بھی یہ پڑھا ہوں تو پھر اس کا علاج کون کرتا ہے تو جناب رومی فرماتے ہیں اس کا علاج قرآن کی سورت نہیں کرتی اس کا علاج عشق کرتا ہے اس کا علاج عشق کرتا ہے اچھا ہے کہ لکڑی بڑی مضبوط لکڑی ہو اور بیس حادی پکڑ کے اس کو جھکانا چاہیں نہ جھکے اور اس کو آستے سے آگے اندر ڈال دو تو پھر نتیجہ کیا رہے گا بیس من لکڑی ہو بیس من لکڑی اور آگ میں جونک دو اس کو اور چین تین چار گھنٹے کے بعد جب ختم ہوگی تو پیچھے کیا رہے گا خاکستر پیچھے کیا رہے گا خاکستر اور خاکستر اٹھا اٹھا کے تولو تو کتنی ہوگی اتنی نہیں نا جتنا اس کا وزن تھا تو فرمایا عاشق تکبر والی لکڑی کو سو آدمی نہیں جکا سکے لیکن آگ لگی تو اس کو فنا کر کے رکھ دیا آگ لگی تو اس کو فنا کر کے رکھ دیا تو اس طرح تمہیں حدیث و قرآن کی تلاوت اور واز اور تقریر اور یہ چھوٹے موٹے وزائف یہ نہیں تکبر سے بچا سکتے اس سے تکبر اور مضبوط ہوتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں اگر اس کے پاس سو دانے کے تصویح ہے تو پانچ سو کی میرے پاس بھی ہے اگر وہ سورہ کبرہ پڑھانا جانتا ہے تو کتبی میں پڑھا لیتا ہوں اور اگر وہ مشقات پڑھاتا ہے تو آج میں بخاری کا درس دے کے آیا ہوں اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھا سکتا ہے تو میں سورہ بغرا پڑھا کے آیا ہوں تو یہ تکبر اس آدمی کو اٹھاتا چلا جاتا ہے اور آجزی بندے کو لٹاتی چلی جاتی ہے اور عاشق ہے بندہ اور اس انسان میں کتنی چیزیں ہیں دیکھیں یہ اثرات جس سے یہ مکان بنا ہے جس سے یہ بندہ بنا ہے آگ کا جوہر پانی کا جوہر ہوا کا جوہر اور مٹی کا جوہر یہ چار ہو گئے اور پانچمہ روح چھٹی کوئی شہر نہیں یہ پانچی آگ ہوا مٹی پانی ان سے یہ وجود بنا ہے بنا ہے مکان صرف مکان بنا ہے اب اس کو آباد کرنا ہے تو آباد نہ پانی کر سکا نہ ہوا کر سکی نہ آگ کر سکی نہ مٹی کر سکی کوئی نئی چیز آئے گی جو اس جان کی نہیں ہے جو اس جنس کی نہیں ہے کوئی نئی شہر آئے گی جو مکان کی زینت بنائے گی جو مکان کو زینت بخشے گی وہ ہے روح جب روح اندر آئی جب روح اندر آئی تو میں یہ بھی بتا دوں کہ روح کی ابتدا کیسی ہوئی اندر آنے کی آدم علیہ السلام کا جسدِ انساری وجودِ بشری جب مکمل ہوا تو اللہ نروح کو فرمایا تحریف لے جائیے وہ جگہ ہے تمہاری اللہ کریم یہ قرب جو بھی ہو جاؤ روح جب گئی اندر فوراں بائر فوراں بائر یہ میں کوئی حکایت نہیں بیان کر رہا میں جید حضرات کے لکھے ہوئی تفاصیر کے حوالے سے بات کر رہا روح گئی اندر فوراں بائر آگئی اللہ نے فرمایا کیا ہوا جلدی گئی ہو جلدی آگئے ہیں اللہ کریم بڑا اندیرہ ہے بڑا اندیرہ ہے بڑی دوری ہے بڑا اندیرہ ہے تو رب نے فرمایا اچھا میں بندبس کر دوں اگر اندیرہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی حکم ہو تو بٹھہر جاؤں گی اندیرے میں چھہر سکتے تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا نور آدم علیہ السلام کے جسم میں رکھا اللہ تو اس نور سے جب سارا جسم منبر ہو گیا تو پھر روکوں کا دیکھئے نا آپ جب آدھی رات گھر جائیں اور بطی بھجی ہو تو پھر آپ بٹن تلاش کرتے ہیں ادھر وہ سارے مکام میں چکرنی لگاتے ہیں بٹن تلاش کرتے ہیں روشنی ہو تو آگے جاؤں اور گھر بھی آپ کا اور پچاس سال سے اس گھر میں رہ بھی رہیں لیکن بطی بج گئی رات کے گیرہ بجیں دل نہیں لگتا آپ کا ارے وہ تیرا بستر یہ علماری وہ تیرا سامان یہ تیرے کپڑے اور یہ تیرا سارا سازو سامان وہ تیرا بریف کیس وہ تیرا قلم وہ تیرے رکم وہ تیرے پاؤنڈ وہ تیرے ڈالر وہ پڑھیں اندھیرے میں سب نظر نہیں آتے لیکن تمہیں یقین آئی در ہی ہے تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو اس لیے کہ اندھیرہ ہے جس مکان میں پچاس سال رہتے ہو ایک گھنٹے کے لیے اندھیرہ برداشت نہیں کر سکے تو جو پہلی دفعہ روح آئے گی جس کو اندھیرے کا پتہ ہی نہیں تو وہ کیسے مانوس ہوگی اس لیے اس کا بندبست کرنا تھا بندبست جب کر لیا تو روح اندر بیٹھی اللہ نے فرمایا وہیں رہنا دل لگ جائے تو رہنا اور پھر مجھے بتانا کیفیت کیا ہے تو بتاؤ کیا حالت ماجرہ کیا ہے کیفیت کیسی تو کہا اللہ کریم جو جلوہ وہاں دیکھتی تھی وہ ادھر سے بھی دیکھ رہی تو فرمایا تیرے میرے درمیان جلوہ کی جلوہ کی تقسیم کرنے والی ذات میرا محبوب محمد الرسول اللہ کا نور اندر موجود ہے نور ہے اندر موجود تو دیکھیں یہ چار چیزیں آگ، ہوا، پانی، مٹی اور ایک روح اب آگ دیکھئے اس میں تکبر ہے پانی میں تکبر بھی ہے قوت بھی ہے حرکت بھی ہے آگ کو دباؤ تو نہیں دبتی پانی کو روکو تو نہیں رکتا اور ہوا یہ جدر جائے حرکت کرتی چیزیں اڑاتی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر درخت اکھیڑتی بھاگتی چلی جاتی ہے اور جو چیز اس کو ملے اس کو بھی اڑا کے لے جاتی ہے تو مزاج کتنے قسم کے ہو گئے بندے میں خور کرو مزاج کتنے ہو گئے بندے میں ایک ناری مزاج دوسرا آبی مزاج تیسرا آبائی مزاج چوتھا خاکی مزاج اور جہاں ناری مزاج غالب ہو جائے جدر جاتا ہے لڑاکا جاتا ہے تو وہ ہی اڑتا جند ہے جدر جدر کیونکہ مزاج ناری ہے اب وہ آرام سے پیٹھ سی نہیں سکتا اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں کیچر زیادہ ہو جائے فیسلن تو ہوتی ہے اور جہاں بھی آبی مزاج کا آدمی جائے جب تک دو تین کو گرائے نہیں وہ خوش رہتا ہی نہیں اور جہاں ہوا ہوتی ہے ایک جگہ سے چیز اٹھائی دوسری جگہ پھینکی تو وہ لوگ مشہور بھی ہے اس کا کہنا ہی کیا یہ تو ہے یہ ہوای ہے اس پر اعتبار نہ کرے یہ بندہ ہوای ہے اور ناری کسی کو یوں کسی کو کہہ دو تو تو ہی ناری ہے تو وہ تو ایک سو ناؤں کا مقدمہ بن جائے تو ہے نار کا جوہر بھی اور پانی کا جوہر بھی ہوا کا جوہر بھی مگر مٹی کا جوہر موجود ہے مٹی کو اٹھا کے چھوڑو پھر نیچے آکے بیٹھتی ہے اور کوئش ہے پانی کے حوالے کرو تو اٹھا کے لے جاتا ہے ہوا کے حوالے کرو تو اٹھا کے لے جاتی ہے آگ کے حوالے کرو تو جلا کے خواہ کر دیتی ہے اور مٹی کے حوالے کرو تو سو سال کے بعد بھی وہیں رہتی ہے تو اس لئے اللہ نے یہ چاروں چیزیں گٹھی کرنے کے بعد جب روح ڈالی تو اس میں جس کا مزاج خاکی غالب ہے وہاں اجزو ان کے سار ہے یہاں اجزو ان کے سار اور وہاں روح روح کے ساتھ پیار یہاں ان کے سار وہاں پیار جب یہ دونوںیں گٹھے ہوئے تو دونوں کے ملنے سے عشق غالب ہو گیا دونوں غالب ہوئے دونوں ملے تو عشق غالب ہوا تو جب عشق غالب ہوا تو خاک کے مزاج پر روح کا مزاج غالب ہو گیا خاک کے مزاج پر روح کا مزاج غالب ہو گیا چونکہ خاک کا مزاج کسیف ہے اور روح کا مزاج لطیف ہے لطیف و کسیف جب یہ دونوں مقابلے میں آئے تو کسافت پر لطافت غالب ہے تو کسافت میں آجزی ہے کسافت میں آجزی ہے اور لطافت میں لطافت میں نہیں کسافت میں بغاوت ہے کسافت میں بغاوت ہے لفتافت میں آجزی ہے بغاوت اور آجزی جب یہ دونوں انگٹھے ہوئے تو بغاوت سے نفرت ہوئی اور آجزی سے پیار ہوا پیار جب خاک پر غالب ہوا تو روح کا جوہر اور خاک کا جوہر جب یہ دونوں ملے تو عزل کی آواز یاد آئی الستو بے ربکم تو روح پکاری تھی یا قالو اللہ 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 اب روح کو اپنی بات جہاد آئی جوہی وہ بات جہاد آئی تو پھر تکبر کو ختم کیا جلایا جلا کے اپنے محبوب کی تلاش میں چونکہ جب تک تکبر رہے گا محبوب نظر نہیں ہوتا اپنی ذات پر نظر رہتی ہے اور جب تک تکبر رہے لفظ ہوتا ہے میں میں توپی اچھی ہو تو میں بڑی داڑی ہو تو میں بخاری کھلی ہو تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو میں تصویح پڑھ رہا ہوں تو میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو میں اور بزار میں پھر رہا ہے تو میں شراب خانے میں گس گیا تو میں مسجد میں داخل ہو گیا تو میں اور جب تکبر ختم ہو گیا تو میں ختم ہوئی تو تکبر ختم ہو گیا تو اب محبوب سامنے آ گیا تو اب کیا آباز آئے گی تو تو ادھر بھی 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 ہر طرف ہر طرف تو ہی تو ہے تو ہی تو ہے تو اس لیے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ محبت سے پکار کے کہتے ہیں اے دوائے نخوتو ناموس ما ایک بات میں ترجمہ پورا کرلوں نخوت تکبر کو کہتے ہیں اور ناموس ناموس کہتے ہیں لوگوں سے جبرن عزت کروانے کا عادی میں آؤں گا نا مجلس میں میں درمیان سے گزروں گا پھر نعرے لگانا ملے اور تم اس گلی میں کھڑے ہونا تم اس دروازے میں کھڑے ہونا جب میں کار سے ہتروں گا تو تم حق کی آواز دینا اور دوسرا نعرہ لگائے گا اور تیسرا دروازہ کھولے گا اور پھر میں مجلس کے درمیان سے گزروں گا پھر تم اس طرح شور و غوغہ کرنا کہ یہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور میری تعریف ہوگی اس کو ناموس کہتے ہیں تو یہ ناموس مسائل سے نہیں مرتا اس کو عشقی آگی مارتی ہے تو تیسے لیے جناب رومی فرماتے ہیں اے دوائیں نخمتو ناموس ما اے اے تو افلاتونو جالی نوس ما تو ہی افلاتون ہے میرا تو ہی جالی نوس ہے میرا جس نے ناموس گوایا جس نے تکبر مٹایا جس نے میں کو زبا کروایا جس نے درجہ تو پہ پہنچایا اور پھر جدھر گیا جہاں گیا تلاش جار ہے دریا میں گیا تو اسی کے جلوے زمین دیکھتا ہے تو اسی کے جلوے آسمان دیکھتا ہے تو اسی کے جلوے درخت شجر دیکھتا ہے تو اسی کے جلوے اور پھر پکار اٹھتا ہے در بہاراں گل شدی در سہنے گل زارام دی در بہاراں گل شدی در سہنے گل زارام دی خود زیدی بانگے انالحق خود زیدی بانگے انالحق بر سر دارام دی میں یہ ایک بات بڑے شاد و مد سے کہنے لگا ہوں کہ میں وحدت شہود کے قائل ہوں اور یہ شہر وحدت الوجود والوں کا ہے میں اس طرف ترجمہ نہیں کروں گا شکر ہے کہ آپ میں سے جرت کر کے سوال کرنے والا بھی کوئی نیادہ والے لوگ بیٹھے ہوئے میں وحدت الوجود کی طرف نہیں جاؤں گا یہ بہت بڑے بڑے جلیل القضر لوگوں کا مسئلک ہے اور وحدت شہود بھی بہت بڑے بڑے جلیل القضر لوگوں کا مسئلک ہے اور بجد سرہاندی نے جو سمجھایا اس دانش کے بعد ہم تمام جو بیٹھے ہیں سب وحدت شہود والے لوگ ہیں اور میں اس کا یہ ترجمہ سمجھاؤں وحدت شہود جیسے یہ پھول اور آپ کے سامنے یہ پھول ہے اس میں خوشبو ہے یہ پتے ہیں نا پتے یہ پتے ہوں تو خوشبو ظاہر نہیں ہو سکتی نہیں سمجھے میرے بات یہ جو گلاب کا پھول ہے اس کا پتہ ہوگا اس کی یہ پیٹلز ہوں گی نا تو خوشبو اس میں ہوگی اور جب اس کی پتیاں ہی نہ ہوں گی تو خوشبو کا انتلاش کرو گے جب یہ مخلوق ہی نہ ہوگی تو خدا کا جلوہ کہاں دیکھو گے بہار کف یہ ساری کائنات انہیں خدا نہیں ہیں مظہر خدا ہے مظہر خدا ہے جلوہ ذات کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ساری کائنات وجود کے اندر آئی ہیں تو آپ بڑے پیار سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دوائے نخوتو نامو سے ما اے تو افلاتونو جالینو سے ما کیوں نہ قربان جاؤں تجھ پر کہ تُو نے میرا ایسا علاج کر دیا ہے کہ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اس میں بھی اسی کا جلوہ دیکھتا ہوں گویا میں نہیں ہوں تو ہی تُو ہے تو یہ فیضان کس کا ہے عشق کا یہ فیضان عشق کا تو معلوم ہوا دوستو اب میں نتیجہ نکالوں اس کے ساتھ شاید آپ تمام جتنا یہ اجتماع موجود ہے شاید آپ اتفاق نہ کریں لیکن میں یہ کہنے لگا ہوں کہ یہ خوشک نمازیں کسی کام کی نہیں جب تک جلوہ محبوب اس کے اندر موجود ہیں جب تک جلوہ محبوب اس کے اندر ہو تو انشاءاللہ کل میں جلوہ محبوب کا نماز کی اندر کس طرح ملتا ہے جب جلوہ محبوب نماز میں آئے تو کیا نماز نماز ہی رہتی ہے اس کا فیضلہ کل کریں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلان سیدنا محمد و بارک و سلم و صلی علی حضرات باقی مسئلہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم و تب علینا انکان تطواب الرحیم اللہ سب کے دلوں کو نبی پاکی محبتوں کی زنجیر ڈال کر اپنے قرب و معیت کا سرور عطا فرما دے ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم و تب علینا انکان تطواب الرحیم برحمتی کا یا ارحمت